بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں عبدالعالی ان کا سوال ہے آنیا نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں آنیا نام کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لے کہ عائن سے جو آنیا لفظ ہے آنیا کے معنی آتے ہیں قیدی کے قیدی عورت حدیث کے اندر اس کے تعلق سے ارشاد ہے آنیا یہ آنی کی تثنیہ ہے اور آنیا کی جمع ہے آوانین آوانین کے معنی آتے ہیں قیدی تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے سلسلے میں خدا سے ڈرو یعنی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس لیے کہ یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں یعنی قیدی کی طرح ہیں یعنی وہ عورتیں بیچاری اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ چھوڑ کر کے سگرشتہ دار چھوڑ کر کے تمہارے گھر آئی ہے تمہارے گھر کے اندر آ کر کے تمہاری ماں تحتی میں آ چکی ہے تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ تو اللہ کے نبی نے اس کے اندر آوانین کا لفظ استعمال فرمایا کہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں قیدی کی طرح ہیں تو آنیا کی جمعاتی ہے آوانین آنیا قیدی اور آوانین بہت سی قیدی تو آنیا نام کے معنی چونکہ قیدی کے ہے اور یہ معنی نام کے لئے درست نہیں ہے اس لئے آنیا نام رکھنا یہ لڑکی کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ قیدی کے معنی یہ لڑکی کے لئے بلکل اچھے نہیں ہوتے مناسب نہیں ہوتے آنیا کی بجائے ہم عنایہ نام رکھ سکتے ہیں عنایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی عنایہ کے بہت اچھے معنی ہیں تو آنیا کی زیادہ ہم عنایہ نام رکھ سکتے ہیں یا پھر آنیہ کے بجائے ہم اچھے عربی کا بامانہ نام رکھیں یا صحابیات رضی اللہ عنہنہ کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ خوانم